انتہائی خوبصورت اور بہتی مزہدار سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے جس کا نام ہے دل سے کہہ دو آج ناظرین چار مقررین ہمارے درمیان موجود ہیں بڑے پیارے سے ننے سے بچے ہیں خوبصورت سے ہاتھ تو ہلا دو ذرا انکل کو جلدی سے جلدی سے ان کا تعریف یہ ہے جی کہ پہلے جو مقرر ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں محمد واصف کہاں ہے محمد واصف کتنا پیارا سے چشمہ لگائے ہیں دوسری مقررہ ہمارے ساتھ ہیں زمنا نور ہاتھ ہلای یمنا نور ماشاءاللہ دوسری مقررہ ہو گئیں یمنا نور اور تیسرے مقرر ہیں ابو بکر جاوید بڑے لیڈروں کی طرح ہاتھ اٹھایا آپ نے اور چوتھی مقررہ کون ہے ہمارے ساتھ شریکت الحسین شریکت الحسین ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی اچھا بچھا اب بات یہ ہے کہ آپ چاروں کے لیے جو موضوع ہے وہ ذرا مجھے بتایا جائے کہ موضوع کیا ہے جن کا آج کے مقررین کا موضوع کیا کہتے ہو کہ اتحاد ہے تم کو ٹھیک ہے یہ ہوا آج کا موضوع موضوع کیا ہے کہتے ہو کہ اتحاد ہے تم کو اچھا اب تیاری کی ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھرپور زبردست بہترین مقرری ہوگی چلیں آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے تقریر شروع کی تھی تو میرا سائز بھی کمو بیش آپ جیسا ہی تھا اتنا ہی جی تھا میں چھوٹا سا تو راسترم پہ میں اچک اچک کے بولا کرتا تھا اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ راسترم پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بلانے جا رہے ہیں محمد واصف کو آپ کا موضوع ہے کہتے ہو کہ اتحاد ہے تم کو واہ کیا بات ہے بھئی چلیں تو واصف آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب میرے ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا جناب صدر علی وقار آج مجھے جس موضوع پہ لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اتحاد ہے تم کو صدر علی وقار آج سے سوات چودہ سو سال پہلے ششم فلک نے کیا عظیم منظر دیکھا سرزمین مکہ سے ہجرت کے بعد شہر مدینہ کو بسانے والی کائنات مقدس ترین ہستی تاجدار حرم قائد انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جس نے قیامت کی صبح تک کائنات کو ایمان کے نور سے منور کرنا ہے اتحاد کے معنی پیار محبت حیمت طاقت اقوت اور بھائی چارے کے ہیں صدر علی وقار اتحاد وطن عزیز کے لیے اتنا اہم اور ضروری ہے جتنا جسم انسانی کے لیے خون اور اکسیجن مگر ہماری بدقسمتی تو نکتہ اروج پر ہے آج ہم تقریب سے خود ہی اپنے نشے من پھوکتے ہیں کہیں انسان یا تو صبح حیت کی آگ لگی ہے تو کہیں مذہبی سادی ہاتھ کے بچائے ہوئے زہر کے تیروں نے ملی وعدت کو پارا پارا کر دیا ہے کیا سیاسی پارٹی بازوں نے نفرتوں کے بیج نہیں بھوئے پھر بھی کہتے ہو اتحاد ہے تم کو محبت ہے تم کو صدر علی وقار موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ معلوم کون ہے تو سوائے مسلم کے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا صدر علی وقار اس گھٹن زدہ محول میں ایک سچی انسان کا سانس لینا محال ہو چکا ہے جہانا قانونیت کا بول پالا ہے امیر امیر کا اور غریب غریب کا استحصال کر رہا ہے دنیا میں جس جگہ بھی مسلمان آباد ہیں وہاں مسلمانوں پر بیجا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں صدر علی وقار میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کیا یہ ملک ہمیں اس لیے گیا گیا تھا سوچو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو زندہ زلا دیا جائے سوچو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ایک ماں غربت سے تنگ آ کر اپنے تین بچوں کا گلہ دبا کر انہیں موت کی آغش میں صلاح دیتی ہے سوچو اور خوب سوچو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو کہتے ہو کہ آپ بھائی بھائی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہیے تشریف رکھئے کومنٹ تو میں بعد میں کروں گا آپ پہ اگلی مقررہ میں گزارش کروں گا یمنا نور سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں یمنا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے بچہ اب صدر زشان اور باب وقار میں چونکی ایک نومر بچی ہوں اکل و خود کی کچھی ہوں مگر آپ ماشاءاللہ فتین خلیق اور فہم و زکا کے حامل ہیں اس نے میرے کچھ فہمی یا خوش فہمی کو تنظر مزا بنانا آپ کے شایانے شان نہیں ہیں بل حقیقت جب میں نے آج کا موضوع پہلی مرتبہ سنا تو یہ معلوم ہوا کہ کھیتے ہو اتحاد ہے تم کو یہ عنوان سنتے ہی مجھے میرے وطن کے وہ وارث یاد آنے لگے جنہوں نے اس کے قیام میں متحد ہو کر اپنی تمام تصلایتیں صرف کر دی تھی عظم راہ سے خود تو دیتی ہے صدا خود منزل عظم راہ سے خود تو دیتی ہے صدا خود منزل حوصلہ ہو تو کوئی راہ دشوان نہیں جنابی والا کسی وجہ سے اگر آج ہم منحیصل قوم پرخطر دوراہے پر کریں ہیں اور حالات کے گھمبیر بادل ہمارے سروں پر منڈلہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر کس نہیں کہ ہم پہلی مرتبہ عظمائش کی گھر میں مبتلا ہیں مگر ہم پاکستانیوں میں اتحاد ہونے کی وجہ سے ہی ہم ہر مقابلے میں کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں منزل کی تمنہ ہو تو کر جہدے مسلسل منزل کی تمنہ ہو تو کر جہدے مسلسل خیرات میں جبہ دستا نہیں ملتے کہتے ہوگے اتحادی تم کو صدرے زباکار لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ جب کہ یہ حادثہ ہوتا ہے تو پاکستانی ان کے بڑھ پر تک نکال لیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ہر حادثے کے بعد سیکرو کی تعداد میں پاکستانی خون دینے کے لئے اسپتال پہنچ جاتے ہیں کہتے ہوگے اتحادی تم کو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ زلزلے میں دی جاندے والی امداد پاکستانی کھا جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ لاکھوں پاکستانی ایسے تھے جنہوں نے دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد اپنے گھروں سے نئے بستہ نکال کر مسائل زیادہ بھائیوں کے لئے بھجوا دیئے تھے کہتے ہوگے اتحاد ہے تم کو جی ہاں صدی علی وقع اتحاد ہے ہم میں اسی لئے انیس سو سنتالس کو ہم نے متحید ہوگا پاکستان بنایا تھا اور اب ہم متحید ہوگا پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار زندہ بار بہت شکریہ ماشاءاللہ 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 محمد واصف مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ تقریری مقابلہ کم اور مباحثہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور یہ جسٹیفیکیشن جانا ضروری ہے کیونکہ کچھ ہم نے بھی بچہ تقریریں کی ہیں تو پہلے جو آپ آئے وہ بسکلی قرارداد کے آپ نے فیور میں تنظیہ انداز سے بات کی کہ جی اتحاد نہیں ہے اور جو یمنا آئیں انہوں نے آکے فیور میں بات کی کہ جی واقعی اتحاد ہے تو دو تقریر ہم نے سنی تیسری جو تقریر ہے وہ ہے ابو بکر جعوید کی آئیے ابو بکر صاحب دیکھیں ذرا آپ کی شولہ بیانی آج ہمیں کیا وطلہ رہی ہے تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اتحاد ہو اگر بنتی ہے قوم پھر اس کے بغیر قوم کو ملتی نہیں اگر ہے قوم کا عروج اس سے جڑا ہوا ہے بدنصیب وہ جسے اس کی نہیں فکر عالی قدر جت صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج میں جس موضوع پر لبکشائی کروں گا وہ ہے کہتے ہو اتحاد ہے تم کو اتحاد کی لگوی معنی ہے اتفاق ایکہ یگانگت محبت اور اخلاس عالی قدر اتحاد وہ ہے جو قوموں کو بناتا ہے ساس کو جگاتا ہے مستقبل کو سواتا ہے منافقوں کو بگاتا ہے دشمنوں کو عراتا ہے اور اتحاد وہ ہے جو فکر فردہ کو جلا بخشتا ہے اتحاد کے بغیر نہ کوئی قوم قائم لے سکتی ہے نہ کوئی معاشرہ سوار سکتا ہے نہ کسی گھر کی بنیادیں مضبوط ہو سکتی ہیں تاریخ گوہ ہے اگر اتحاد ہو تو ابابیلوں کا جن کھانے کعبوں کو ڈھانے کے لیے آنے والے عظیم و شان لشکہ کو نشطہ و نابود کر دیتا ہے اگر اتحاد ہو تو جنگے بدہ میں 313 بے سرو سمان مجاہدین ہزاروں کفاروں کو خسو کھاچاک کی مانن بکھے دیتے ہیں اگر اتحاد ہو تو اس ہوئے زمین پر مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت قائم ہوتی ہے اگر اتحاد ہو تو اس کو رہا ہے اس کو مسلمانوں کی وہ آن بان شان دیکھنے کو ملتی ہے جس سے تاریخ کی نگاہیں کھی رہا ہو جاتی ہیں لیکن میرے عزیز ساتھیوں اگر اتحاد نہ ہو تو کیا ہوتا ہے بند کر دیا ساپوں کو سپیروں نے یہ کہہ کر انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کیا پی ہے آلی قدر جب اتحاد مفقود ہو جائے محبتوں میں دلالے پر جائیں اخلاس کو زمانے کا حوص اور لالت چاہ جائیں ابن آدم نسلو پھر کو زبانوں میں بڑھ جائے تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت پارا پارا ہو جاتی ہے بغداد میں سروں کے مینار بلند ہوتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپیں انسانی کورس سے تر بطر ہو جاتی ہیں عظیم جنرل ٹیپو سلطان کہ جن کی حیبت سے گھوڑوں کے دل و دماغ پر لزہ تاری ہو جاتا ہے وہ شہادت کے مرتبے پر پائز ہوتا تھے مگلیہ سلطنت کا تابناک سورج گروب ہو جاتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اسلامی جمہوری ملک پاکستان اپنے ایک بازو سے محروم ہو جاتا ہے عالی قدر چودہ اگست کو ہرہ پہچم لہرانے سے اتحاد قائم نہیں ہوتا نائی قائد آزم اور علامہ اقبال کے مقابر پر پھولوں کی چادہ چاہانے سے محبت اور اخلاص پر اضافہ ہوتا ہے اتحاد کے لئے قیام پاکستان جیسا جذبہ چاہیے عبدالقدیر کارن جیسا جنون چاہیے ویلکپ کے اصول جیسا جو چاہیے ملالہ جیسا جیسا عظم چاہیے سمینہ بیک جیسا سر بلند ہوت سا چاہیے خدا کرے میری عرض پاک پر ہوتے وہ پسلے گل جیسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو سب زاؤگے وہ ہمیشہ زب چاہے نیام کی جانتی بھی کبھی مجال نہ ہو شکریہ کم از کم اس سیگمنٹ میں یہ استثنائی صورتحال میں پیش کر رہا ہوں کہ ان ننے سے مقررین کو بھرپور داد دیجئے یہ آپ کے مستقبل کے لیڈر ہیں اور اگر یہ مستقبل کے لیڈر ہیں تو پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ میرا یقین ہے آخری مقررہ اس مقابلے کی بڑی بھری ذمہ داری کے ساتھ بلوارا ہوں آپ کو بچا تین مقررین نے تو اپنی شولہ بیانی سے اس پورے ایوان کو گرما دیا ہے آخری مقررہ دیکھیں کہ کیا کرتی ہیں آپ کا نام ہے شریکت الحسین آپ سے گزارش آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو اتحاد ہے تم کو صدرزی وقار معزز مہمانِ گرامی اور سائمانِ کرام السلام علیکم السلام اور آج میں جوہ ٹیلیویجن کی بہت شکر گزار ہوں جن کی بدولت آج مجھے اس خصوصی تشریعہ میں خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا ہے اٹھ کے اٹھ کے بزن جہاں کا اور ہی اٹھ کے بزن جہاں کا اور ہی اٹھ کے بزن جہاں کا اور ہی اٹھاد ہے یہی امت اتحاد ہے کہ اللہ میں اقبال کے خواب کہ اللہ میں اقبال کے خواب شرمی کہ اللہ میں اقبال کے خواب چھوکیا آرے نہیں ٹھیک ہے نا گھورا کیوں رہی ہے بھئی جیو ٹیلیویجن نیٹ ورک پہ پوری دنیا سن رہی ہے اتنی زبردست شولہ ویان مقررہ کو شروع ہو جاؤ دوبارہ محمد اللہ علیہ وآلہ 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 وآ شرمندہ ہے سلامت رہو اور فکر کی بات نہیں ہے میں ایک بات بتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تمہیں ایک بات راز کی بتا رہا ہوں میں آپ کو رازی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو تمہارے جنید انکل کھڑے میں جو سب سے پہلی تقریر کی تھی جب میں روسترم پر کھڑا ہوا تھا میری ٹانگیں یوں یوں کاب رہی تھی اور میں بھول گیا تھا تقریر کرتے کرتے بھول گیا تھا کونسی تقریر ہے ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے بیٹھو اچھا جی اب بات یہ ہے کہ چار مقررین تین میں بڑا زبردست مقابلہ تھا ویسے تو ظاہر چاروں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور میری بہت دعائیں آپ کے لیے کہ آپ ایک شولہ بیان مقرر مستقبل کے بنیں لیکن ایک بات بیٹا جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ چاروں سے خیال رکھی گا کہ تقریری مقابلے میں یا مباحثے میں ویسے تو ظاہر مسلمان کا کام ہے سلام کرنا لیکن کبھی بھی سلام سے ابتداء نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ اس میں تعوض پڑھتے ہیں نہ تسمیہ پڑھتے ہیں آپ ڈریکٹ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سلام نہیں کیا جاتا یہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے مباحثے کا یا تقریری مقابلے کا دوسری بات یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے والدین کو یا آپ کے اساتذہ کو آپ کی تیاری ماشاءاللہ بہت بھرپور تھی آپ کا مواد بہت اچھا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت ہی میچیور مقررین گفتگو کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات پر ان کی جو ہے وہ ستائش ہونی چاہیے اچھا جی اب اس مقابلے میں جو ویسے تو میں اگر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ چاروں کو جو ہے وہ فاتح قرار دوں لیکن میرے مطابق آج کے جو نن مقررین ہیں ان میں جو فاتح ہیں وہ وہ کون ہونا چاہیے آپ میں سے کون ہونا چاہیے بتائیے کون ہونا چاہیے ہاں بتائیے جلدی بتائیے ہاں اچھا اچھا اور اچھا چلیں کام کرتے ہیں یہاں تھوڑا سا سسپنس چھوڑ دیتے ہیں دعائیں کیجئے درود پاک پڑیے اور دعا کیجئے کہ آپ چاروں میں سے کون مقرر جو ہے وہ بہترین مقرر قرار پائے گا ناظرین اکرام درود پاک کا ورد کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختصر ترین درود ہے جتنا آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں اس وقت کیجئے اللہ تعالیٰ کی انعیتوں کا نزول ہو رہا ہے اس کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور یقینا یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے آج ماشاءاللہ ہم اپنا تیسرا روزہ اختیار کرنے جائیں گے سیدہ کائنات کی نسبت ہے آج کے دن کی بہت اچھی بات وہ اس بھائی نے فرمائی تھی کہ دو نفل ان کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے صلاة التذبیق احتمال کیجئے آزان فجر کا جو ہے وہ وقت ہوا چاہتا ہے لاہور میں یعنی داتا صاحب کی نگری میں کچھ دیر میں انشاءاللہ آزان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اللہ والے جو ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ وہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں آج آپ سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ مواد دیکھیں گے جو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا آپ سے میں ملاقات کروں گا سہری کے دسترخان پہ یہ چاروں جو میزائل چھوٹے چھوٹے سے گائیڈیڈ میزائل ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے اس سیگمنٹ کے ونر کون ہیں خواتین حضرات ایک بار پھر آپ کا میز بان جنہید اقبال اتحاد رمضان کی اس خصوصی برائے راست و شریعت میں حاضر خدمت ہے دل سے کہہ دو یہ سیگمنٹ آپ نے سنا ناظرین اور میرے پیارے سے وطن کے پیارے سے نننے نوجوان انہوں نے اپنی لیڈری کا مظاہرہ دکھر دیا اب فیصلے کی گھڑی ہے نا دیکھنا یہ ہے کہ آج کا ونر کون ہے ویسے تو میرے حساب سے چاروں ونر ہو گئی ٹھیک ہے چاروں ونر ہو لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک کلاس میں فرسٹ آتا ہے نا تو بس وہ کلاس میں کون فرسٹ آیا وہ دیکھتے ہیں آپ چاروں ادھر آجاؤ اڑ جاؤ بچہ آپ بھی آجاؤ 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 ادھر آجاؤ میرے پاس آجاؤ آچھا جی اب بات یہ ہے کہ یہ چار کنٹسٹنٹس ہیں پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس کو زیادہ پسند کیا کیا اس بیٹی کو تعلیم بجائیں بتائیں اچھا کیا آپ نے اس بیٹی کو پسند کیا اپنی رائے میں بعد میں دوں گا فائنل رائے ہوگی کیا آپ نے اس شہزادے کو پسند کیا یا کیا آپ نے ننے سے پروفیسر کو پسند کیا اچھا میرے حساب سے اگر آپ پوچھیں ویسے تو آپ کی تعلیم نے بتا دیا اگر میں کہوں نا کہ آج کا وینر کون ہے تو میرے حساب سے شریکت الحسین وہ آج کی وینر ہے میرے حساب سے اس کی وجہ اس کی وجہ سنیں جو ناکام ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے تو آج کی ناکامی کل انشاءاللہ ان کو کامیاب کرے گی لیکن پہلے تو آپ چاروں کے لئے میں ہمپرز نام دینے والے ہیں نا اچھا تو بھئی پہلے سب سے پہلے چاروں گفٹ ہمپرز لے کے آئیے جس کو سپانسر کیا ہے لیمن میکس نے چوکو پائے نے اور علف کتاب نے یہ چاروں ہمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے بہت ساری تعلیہیں ان کے لئے جلدی لے کے آئیے پہلے ان کو دیجے ان کو دیجے اور لے کے آئیے جلدی لے کے آئیے اچھا جی جو آج کی ہماری وینر ہیں ان کو گولڈ کوئن جائے گا غنی بلڈرز اینڈ ڈیولوپرز کی جانب سے اور آج کے فاتح جو ہیں اس مقابلے کی وہ ہیں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں بہت ساری تعلیوں میں بہت ساری تعلیوں میں یمنا نور سلامت جیتی رو جیتی رو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ناظرین ان بچوں کو دیکھ کے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے پاک وطن میں اگر یہ نوجوان بچے موجود ہیں تو پھر انشاءاللہ میرے پاک وطن کا مستقبل انتہائی روشن بھی ہے اور انتہائی تابنا